تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے سٹوڈینٹس بین بائیو السلام علیکم ہمارے سامنے پلیٹیکل سینس فورتھ ہی ہے اس کا نیکس لیکچر ہے برطانیہ میں سپیکر کا انتخاب جو تکس طرح ہوتے اور نیز سپیکر کے اختیاراتو فرائز بیان کریں سپیکر برطانیہ میں سپیکر کا جو اہدہ ہے بہت زیادہ عزت اور اعترام کی حصیت رکھتا ہے تیرہ سو ستتر میں برطانیہ میں سلٹامس انگر فورڈ جو ہیں ان کو پہلا سپیکر نام زد کیا گیا سپیکر کا بنجادی کام موجودہ دور میں اور اجلاس کے دوران ایمان کی تمام کا روائی کو منذبات طریقے سے قائم رکھنا اور اس کے عوالین فرائز میں شامل ہے ماضی میں سپیکر صرف پارلیمنٹ اور تجدار کے درمیان ترجمان کی حصیت رکھتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اختیارات و فرائز کی نویت میں تبدیلی آتی گئی سپیکر کا انتخاب جدید جمہوری دور میں سپیکر کا انتخاب در الامام اپنے پہلے اجلاس میں کرتا ہے لیکن اس کی تقریق کے لیے جو ہے تجدار سے رسمی طور پر منظوری لینا ہوتی ہے ماضی میں حکمران سپیکر کو نمزد کرتا تھا اور ایمان کی مرضی کا اس میں کوئی عمل دخل نہ تھا پھر بعد میں بلشاہ یا ملکہ کسی موضوع امیدوار کا نام در الامام کو تجویز کرتے تھے اور در الامام رسمی طور پر اسی امیدوار کو منتخاب کرتا تھا موجودہ جمہوری دور میں اب سپیکر کے انتخاب کا درمدار مکمل طور پردار الامام کی پسند و نا پسند پر ہوتا ہے سپیکر اپنے انتخابات کے بعد ایمان میں غیر جانبدار آنہ حصیت کا حامل ہوتا ہے اسی وجہ سے اکثر دوبارہ سپیکر منتخاب ہو جاتا ہے سیاسی جماعتیں جو ہے انتخابات کے بعد ایمان میں غیر جانبدار آنہ حصیت کا حامل ہوتا ہے اس کے بعد سپیکر کہل کے میں کوئی دوسرا امیدوار اس کے مد مقامل کھڑا نہیں کرتی سیاسی جماعتیں ٹھیک ہو گئے کہ انتخابات کرتی ہیں بلکہ اکثر پرانے سپیکر کو ہی منتخاب کیا جاتا ہے اس کے انتخاب کی کا روائی رسمی نویت کی ہوتی ہے سپیکر کے لیے دارالعوام کا رکن ہونا بہت ضروری ہے وہ جب تک چاہے سپیکر جو ہے رہ سکتا ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اختیارات اس لیے کہا جاتا ہے once a speaker always a speaker یعنی ایک دفعہ کا سپیکر ہمیشہ کے لیے سپیکر اختیارات و فرائز نیکس ہمارے سامنے ہیں اختیارات و فرائز سپیکر کو اپنے اختیارات و فرائز سار انجام دیتے وقت بہت زیادہ مہارت سے کام لینا پڑتا ہے اس کی بلجادی اختیارات و فرائز درجہ لیے اجلاس کی صدارت کرنا سپیکر جو ہے دارالعوام کے اجلاس کی صدارت کا ذمہ دار ہوتا ہے سپیکر دارالعوام کے اجلاس کی صدارت کا ذمہ دار ہوتا ہے وہی ایوان کے تمام نمائندگان کی تقرری کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ جس کو چاہے بولنے کی اجازت دے جس کو چاہے نہ دے عام طور پر ایمان میں تمام جوادتوں کے نمائندگان حاضر ہوتے ہیں سپیکر این افراد کو بولنے کی اجازت دیتا ہے جو کسی خاص مسئلے پر ہر پہلو سے علم رکھتے ہو تاکہ زیر بحث مسئلے کو تمام نمائندگان اچھی طرح سمجھ لے یعنی علم والا بندہ اس کو بولنے کی اجازت دی جاتی ہے تشریح کا فریضہ سپیکر ایمان میں قواعد و ضوابط کی تشریح کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے کیونکہ اکثر قواعد و ضوابط روایات پر مشتمل ہوتے ہیں اس لئے ان کی صحیح تشریح کرنا سپیکر کا فرض ہوتا ہے اور اس کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے اس کے فیصلوں کے پیش نظر این اجلاف میں فیصلی کی جاتا ہے بحث و تمہیز کو کنٹرول کرنا سپیکر ایمان کے اندر ہوتے ہیں ہونے والی تمام بحث و تمہیز کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ جس مسئلے کو اہم سمجھتا ہے اس پر بحث کے لئے یہ کہتا ہے جن مسئلے کو غیر اہم سمجھتا ہے ان کو زیر بحث نہیں لاتا وہی ایمان میں رائے شماری کرواتا ہے اور رائے شماری کے بعد نتائج کا اعلان کرتا ہے رائے شماری جو ووٹ ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد نظم و ضبط کا قیام دارالعوام میں نظم و ضبط کا قیام عمل میں لانا سپیکر کے اولین فراز میں شامل ہے وہ کسی بھی رکن کو اہمان کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر کوئی رکن سپیکر کی بات نہیں مانتا تو سپیکر سارجنٹ کی مدلسے سے اہمان سے باہر نکالنے کا اختیار رکھتا ہے استدرار کا اختیار رات پاغ اور آف ریجیکشن یعنی اسے مسترد کرنے کا اختیار سپیکر کے پاس کسی بھی رکن کی جانب سے پیش کی گئی تحریک کو منظور کرنے یا مسترد کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے امان کے محدود وقت میں سپیکر صرف انہی تحریک کو زیر بحث لانے کی منظوری دیتے ہیں جو بہت اہم اور بہت سنجیدہ ہوتے ہیں حقوق کا محافظ سپیکر دارالعوام میں غیر جانب دارانہ شخصیت کا حامل ہوتا ہے وہ تمام عراقین کو گاہے بگاہے اظہار رائے کا موقع فرام کرتا رہتا ہے اس لحاظ سے وہ تمام جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اس سے تمام عراقین کا اعتماد بھی حاصل ہوتا ہے مخصوص اختیارات برطانوی ایکٹ 1911 کے مطابق سپیکر کو یہ اختیارہ حاصل ہے کہ وہ کسی بل کی مالیتی حصیت کی نشاندہ ہی کرے یعنی اگر کوئی بل مالیاتی ہے یا نہیں تو اس کا فیصلہ کرنا سپیکر کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ سپیکر کے انتخابات اصلاحات کے سلسلے میں سفارشات تیہ کرنے کے لئے تمام جو ہے اجلاس کی صدارت کرتا ہے وہ آپ نے تمام فرائض بڑی ایمانداری اور غیر جانب داری اور سجیدگی سے ادا کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت